درد رکتا نہیں ایک پل بھی چھوڑیں ان باتوں کو تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بے وکوفی کیوں کی ہے کیسی بے وکوفی بابا تم نے کیوں کہا کہ تم عمران سے محبت کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو کیا ضرورتی یہ جھوٹ بولنے کی بابا ہر بات جھوٹ نہیں ہوتی مذبت ہو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی میری بیٹی کو اولاد کی نعمت دے دے آمیں گھر میں رونک ہو جائے گی بچوں میں مسروف ہو جائے گی تو ہس ہی خوشی زندگی بسر کرے گی خداوندہ سارے جہان کی بچیوں کے صدقے میری بچی کو بھی شاد اور آباد رکھنا انشان انشان وہ خوش نہیں موسیقی 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 بائی لکھا یہ اوٹے بھائے کسی کام نہیں آنا لوگا انسی کے الباندے سے ہی بتاؤ اسکی تو مطلب موسیقی 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 اور وہ میری پیچھے ہاتھ دھو کر پڑھیں تھی اس لئے مجھے اچھا دیکھو تم آؤ ہم مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکھیں اس وقتوں میں آفیس جا رہا ہوں سر نے بھی آ جانا تھا ان کی فلائٹ تھی وہ آگئے ہیں کیا؟ ہاں وہ آگئے ہیں میں نے انہی تھوڑی دے ریسٹ کرنی کا بولا تھا بس ہمیں اٹھے ہوں گے بس ہمیں اٹھے ہوں گے بریکفاسٹ کر کے آفیس آ جائیں گے جی جی مجھے پتا ہے ادھے ہم وہ آفیس میں کافی کام پینڈنگ تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان سے ملاغات ہو جائے گی تو چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گی اسی لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا میران سنو ام سوری تم تم آفیس سے واپسی پر یہاں ہو گے؟ آہ مجھے زارہ مشکل لگ رہا ہے آج کا میں آپ کو بتایا کہ آفیس میں بہت کام ہے تو تیر ہو جائے گی اور ویسے بھی دیکھیں اب ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا اممہ بہت ناراض ہو رہی تھی مجھ پر بگرڑ رہی تھی حالانکہ میں نے بہت سمجھایا لیکن کیا کر سکتے تھے آپ کی مدن نے اتنی عجیب سی باتیں کی ہیں چلو تم جب بھی فری ہو تو آ جانا پھر بات کرتے ہیں فیلحال تو میں تم سے معافی ہی مانگنا چاہتی ہوں ماما نے اگر ڈائریک تم سے بات کی ہوتی نا امران تو مسئلہ اتنا نہ بھرتا تم تو ماما کے مزاج کو بھی جانتے ہو اور ساری سچویشن کو بھی باتانی انہوں نے آنٹی سے کیا کیا کہا ہوگا وہ کیا سوچ رہی ہوں گی انیویز ہم ملتے ہیں تو بیٹ کر بات کرتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ جی موسیقا 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 موسیقی Kamal 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 موسیقی 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 یہ انچے درخت مجھے وقار بکشتے ہیں یہ اُرتِ بادل جب نیچے اُترتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں سارے دکھ اموں محرونیوں سے آزاد ہو گیا جیسے میں برکل خالی ہو گیا اور پھر تمہارا یہاں بھی میرے ساتھ موجود ہوں گا مجھے اس چیز کا احساس بناتا ہے کہ میں نے یہ پہلے انتخاف کرنے کیا تو مجھے پہلے کیوں نہیں آئے میں یہاں پہلے کیوں نہیں آ رہا تم ان کپڑوں میں بہت اچھی لگتی ہو تمہارے پہ کلاوی رہ بہت سچتا ہے ماما 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 ابھی میں نے آپ کو کہا ہے وہ جیسے بھی ہیں میرے باپ ہے اس انسان کو انسان سمجھتے ہیں ان زنگی کو زنگی سمجھتے ہیں آپ نے تو زندگیوں کو تماشا بنا کے رکھا ہوئے آپ کی نزدیک انسان کی اہمیت ہی کیا ہے لوئر کلاس انسان اور میڈے کلاس جانور بکفاس مت کر رہا تم کس طرح بات کر رہا تم اپنی ماں سے اور آپ کس طرح سے بات کر رہی ہیں اپنی اولاد سے آپ کو کچھ پتا بھی ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں کیسے بات کرنی چاہیے میں سو سوری ماما میں جانتی ہوں مجھے آپ سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن شاید آپ نہیں جانتی کیا آپ کو اپنی اولاد کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں کیسے بات کرنی چاہیے بہت خوصے میں گئی ہے امسال میں تو آپ کو اس سے روکنا چاہیے تھا نابی میں نے روکا تھا بیٹا میں نے اس سے کہا بھی کہ پاپا اٹھ جائیں تو ان سے پوجھ کر ناشتہ بغیرہ ساتھ کر کے چلی جنگا تو اس لڑکی نے مجھے پریشان کر دیا اس طرح غصہ کرنے اور چیخ نے چلانے سے کیا ہوگا یہ جو عادت ہے نا انہابی کہ آپ کو غصہ ہے اور آپ کئے چیخ چلا کے واپس آگے یہ طریقہ عریشہ کا ہے امسال کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیا مسئبت ہے بھی اسے عریشہ کو بٹھا کے سمجھانا پڑی گا کیا ہوا فون بن جا رہا ہے کیونکہ اس سے پتا تھا کہ میں فون کروں گا پتا نہیں وہاں کیا ہا رہا ہوگا وہ بھی چیخ رہی ہوگی یہ بھی چیخ رہی ہوگی سمجھ ہی نہیں آتا کہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا بیٹا مسئلہ اس طرح تو حل نہیں ہوگا جس طرح تم چاہ رہے ہو مسئلہ تو بیٹی کا ہے اگر تم اس کو طلاق دے بھی دیتے ہو تو بیٹی کے معاملہ تو ویسے ہی رہے گا نا تم بھی اپنا حق جتانا چاہتے ہو وہ بھی اپنا حق جتانا چاہتی ہے بیٹی اس کی بھی ہے بیٹی تمہاری بھی ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں امثال پس رہی ہے میں ایسا نہیں چاہتا انہا بھی کہ اس وقت امثال کسی بھی قسم کی دباؤ کا شکار بنے اور وہ چوبی فیصلے کرنا چاہتی ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کے کریں اس وقت تو اسے ڈسٹرب ہونا بھی نہیں چاہیے اس کے فائنلز ہونے والے اچھا میں نے ناشتہ لگا لیا ہے تم ناشتہ کر لے آفیس جاؤ تو اصل میں غصہ اور تیزی تو ان دونوں میں ایک جیسی ہے تم ریلیکس رہو ناشتہ کرو آفیس جاؤ وہ گھر آئے گی تو میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گے ناشتہ ہلک سے کہاں ہوترے گا تم زدنا کرتے تو میں اب بھی تمہیں نہ بتاتی میں جھوٹ بھی بول سکتی تھی تم سے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ سو رہے ہیں لیکن میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی لیکن شہد کبھی کبھی جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے چھے آپ فکر نہ کریں میں آفیس میں کچھ کھا لوں گا ابھی میں آفیس جا رہا ہوں جیسی وہ آئے اس سے کہی گا کہ مجھے فون کرے یا آپ مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے نا آفیس نا آفیس برحل میں یہ آخری بار آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ میری زندگی کے کسی میں معاملے میں اب آپ کی کوئی مداخلت نہیں ہوں گی نہ ہی میں آپ کی پساند کے کسی بھی لڑکے سے شادی کروں گی بس تو کیا تم اس چھچوڑے لفنگے سے شادی کروں گی جو تمہارے باپ کا ملازم ہے اس کے جوتے سیدھے کرتا ہے ماما امران مہیندکش انسان ہے پڑھا لکھا ہے سیلف میڑے اس پہ برا ہی کیا ہے میں اس سے شادی کروں یا کسی بھی اور سے کروں اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے پاگل ہو گئی ہو کیا کیا کہہ رہی ہو کیا مطلب مطلب نہیں ہونا چاہیے ماں ہوں تمہاری میں تو کیا آپ نے سوچا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کروں جو ڈرنگ کرتا ہے ڈانس کرتا ہے پارٹیز پل جاتا ہے ہرارت لڑکیوں کو باہوں میں لے کے جھولتا ہے ماما آپ اس سے ہائی سوسائٹی کہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس انسان سے شادی کروں اور میں خوش رہ لو وہ مجھے کیا دے گا دولت گاڑی بنگلا نہیں ماما میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جنہیں صرف یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ماما میں روکھی سوکھی کھا کے گزارہ کر سکتے ہوں لیکن مجھے بدلے میں صرف محبت چاہیے جو آپ کو یہ جمیٹ ٹیمی مجھے نہیں دے سکتا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ابھی نہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد تم سمجھو گی جب تم اس کے گھر میں برتن مانج رہی ہوگی نا پھر تمہیں احساس ہوتا کہ تمہارے آگے پیچھے تو ڈوگر برتے تھے جب اس کی ماں اپنے سامنے چھاڑو لگوائے گی نا تم سے تب تمہیں احساس ہوتا اس پاک احساس نہیں ہے کیا دے سکتا تمہارا باپ کیا ہے کیا اس کے باس ماما مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے نہ ہی بابا سے میں اپنے باپے خود کھڑی ہونا چاہتی میں جس سے بھی شادی کروں گی نا وہ بھی سیلپ میڈی ہوگا ہم گزارہ کر لیں گے آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے وہ ڈرائیور سے کہ دو کہ میں نے کچھ گفٹ سمگوائے ہیں جواد لے کر آئے گا تو گاڑی کی ٹکی میں رکھوا دینا ٹھیک ہے سر آپ نہیں جا رہے ہیں نہیں آج تو نہیں کل سلام آباد جاؤں گا وہ نتیہ گلی اخلاق انکل کے پاس جا رہے تھے نا جو جو تو ان کے پاس جاؤں گا ان کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی ہے میں جا نہیں سکا تو کل فلائٹ لے کے جاؤں گا میرے ٹکٹ کا پرنٹ بھی نکلوا دینا نا باقی سب کیا رہا ہے یہاں پہ سر ٹینڈر تو ہم نے فیل کر دیا ہے فسی صاحب آپ سے ڈیٹیل سیئر کر لیں گے فسی آئے تھے ائرپورٹ لینے کے لئے جی وہ بتا رہے تھے مجھے انہوں نے مجھے مجھے کچھ باتیں بھی بتائی ہیں آب سر وہ آئے آئیم ریلی ریلی ساری اتنا زیادہ کام کا پریشر تھا کہ میں تھوڑا پریشان ہو گیا چلو یہ تو کام کا مسئلہ ہے امسال نے بھی مجھے کچھ باتیں بتائی ہیں انہوں نے کیا بتایا آئیم ریلی ساری امران عریشہ تمہارے گھر گئی تھی اور انہوں نے تم سے اور تمہاری والدہ سے چوکے سر میں نے اممہ کو سمجھا دیا تھا کہ عریشہ مہم کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے تمہاری والدہ تو بہت ناراض ہوئی ہوں گی نہیں سر وہ سمجھ گئی تھی میری بات موسیقی سر میں اسیساپ کو آپ کے پاس بھیجو ہم آہ نائی میں دھو دیر نگل بھول ہوں گا رائی سر آہ شہزیب میں اے ارپورٹ کریب ہوں میں بھی اے ارپورٹ جا رہا ہوں اچھا بیوی کا کیا کیا پتایا تو نہیں اسے کسی مرے نہیں باغل نہیں ہوں میں ایسے ہوا کیا ہے بات کان تو پہنچی ہے سی سی ٹی بی سے سب کچھ پتا چل گیا تجھے پہچان لی ہونا پولیس کھیرا تنگ کر رہی ہے تیرے گھر ضرور جاہے گی تاپتہ مت کرنا میں نے بہت بڑا عزاب آنے والا ہے بہت بڑا آئے گا پس تو چپ کر کے پہنچ جا تبائی ائرپورٹ پر ساجد نام کا ایک بندہ ملے گا وہ تجھے ریسیب کر رہی ہے جب تک میں نہیں آتا تم بہیں پر رکھنا وہ سکتا ہے میری فلائٹ آگے پیچھے ہو جائے سمجھ رہا ہے نا بہیں پر رکھنا اور نام یاد رکھنا سانسر چیز کیا ہو گیا اگر واپر گئے ہیں تو سوا گئے ہوں گے یا اللہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کہاں چلے گئے ہیں فون کیوں آف ہے ہلو اسلام علیکم بابا کیسے ہیں آپ والیکم اسلام ماشااللہ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری بیٹا میں ابھی تو ہی یاد کر رہا تھا بابا کمال آپ کی طرف تو نہیں آئے کمال نہیں تو بیٹا بابا میں بہت پریشان ہوں صبح تقریباً گیارہ بجے جب میری آنکھ کھلی تو کمال گھر پہ نہیں تھے اچھا کوئی کام بگا رہا تو نہیں تھا اسے کچھ کہا تھا اس نے تم سے نہیں بابا رات کو تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہاں جب صبح اٹھی تو خیال آیا کہ شاید واک پہ گئے ہوں لیکن بابا اب تو ایک بج رہا ہے تو بیٹا اسے فون کرو خیر خریت معلوم کرو اس کی بابا میں نے فون کیا تھا فون بھی بند ہے خیر دیکھتی ہوں کیونکہ انتظار کرنے کے سوا میں کچھ اور گھر بھی نہیں سکتی میں نہیں جانتی وہ کس طرف گئے ہوں گے بیٹا میں تو انتظار کر رہا تھا تمہارا کمال نے کہا تھا کہ وہ تمہیں ساتھ لے کر آئے گا جی بابا میں تو اسی لئے تیار بھی ہو گئی تھی چلیں دیکھتی ہوں وہ آتے ہیں تو پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بابا ہاں بیٹا میں تو ٹھیک ہی ہوں مگر یہ کمال کی پریشانی لگ گئی ہے مجھے تم اس کے بارے میں معلوم کرو اور جیسے ہی کچھ پتہ لگے تو مجھے فورا نکتلا دو جی بابا اب پریشان مت دو وہ جیسے ہی آتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں ہاں 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 آپ آپ رح fig کے آپ رابہ آپ آپ یا آپ آپ رائمہ زندگی میں بہت سے ایسے مقام آتے ہیں کہ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے مجھے معاف کر دینا میں بے بس ہوں اور زیادہ یہاں نہیں رکھ سکتا تمہارے ساتھ گزارے ہوئے تھے ہم مجھے کبھی نہیں پھولیں گے تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا اور یہ میری مجبوری ہے کہ تم سے محبت کرنے کے باوجود بھی مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا پڑھ رہا ہے میں ہمیشہ کے لئے جا رہا ہوں تمہارے دراز میں ایک پیبر پڑھا جس پر میں نے تمہیں طلاق دی ہے اور یہاں پر بھی لکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 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 موسیقی رائما موسیقی کمال بھائی دروازہ کھولی بچے بات سنو بچے زرہ ادھر آنا تم پیچھے سی جا کے دیوار پوچھ سکتے ہو نہیں با جی میں بنا بوچھ رہا ہے ماما جی کے گھر نہیں جاؤں گا وہ مجھے ماریں گے وہ نہیں ماریں گے میں ہوں بس تم اندر جا کے یہ کنڈی کھول دوں رائما 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 آنکھیں کھولو رائما آنکھیں کھولو رائما بچے جا کے پانی لے کے آماسیسا پہ خبر کرو کہ جائما بے ہوش ہوگا جائما آنکھیں کھولو جب وہ لوگ واپس آتے تو ان کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہفاظت ان کو لوٹا دیا کرتے تھے جس حالت میں وہ امانتیں رکھوا کر گئے ہوتے تھے باستر باستر شکل لے چلے رائما باچھے ستارا پوشاگیا بجے مبلایا ہے میٹا خیر تو ہے رائما باچھے بہوش ہوگی ہاں 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 اللہ خیر ہوا کیا ہے بھائی سر وہ کل صبح کی جو میں نے آپ کی سیٹ کروائی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے کچھ ٹیکنیکل خرابی بتا رہا ہے اگر آپ کہیں تو کل شام کی فلائٹ ہے یا آج راست کی فلائٹ ہے اوہو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا کل شام کی فلائٹ کس وقت کی ہے پانچ بچے کی ہے اگر آپ کہیں تو سیٹ کنفرم کر دو ہاں کل شام کی فلائٹ کنفرم کر دو ٹھیک ہے اور سنو واپسی کا سکیجل چینج نہیں کرنا اوکے خدا حافظ امسال کھا ہے سو رہی ہے کہو تو اٹھا دو کل میں آیا تھا تو وہ اٹھ گئی تھی اس کی نیند پوری نہیں ہوگی سونے تو اسے اور مجھے ایک کپ چائے بنا دیں واپس آفیس جانا ہے بھی ٹھیک تم کپڑے وغیرہ چینج کر لیتے پھر آرام سے بیٹھ کے چائے پیتے دل نہیں کر رہا میں سر میں بہت درت ہو رہا بہت دک کیوں میں آج جلدی نہیں آگیا آج جی بس جیسے ہی کام نے پٹا لیا آگیا ایسے اتنے دنوں میں اتنا کام تھا کہ لیٹ آرہا تو آفیس ہے آزم صاحب آئے تھے جی آئے تھے وہ بہت شرمندہ بھی ہو رہے تھے جب ان کو امثال اور انہ بھی نے پتھایا کہ پیچھے کیا حالات ہوئے تھے زاہر شرمندہ ہی ہونا تھا بیچار شریف آدمی کچھ کہا تم سے کیا بات کرنی تھی اممہ انہوں نے مجھ سے وہ اپنی بی بی کی نیچر کو اچھی طرح جانتے ہیں میں پتہ ہے لیکن بس مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اگر اپنی بیٹی کی وہ امثال کی شادی کرانا چاہتی ہیں کسی جم میں ٹیمی شمی سے تو اس پہ میرا تعلق واسطہ تو ہے ہی نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میرے پیچھے کیوں پڑھ گئی انہوں نے یہ سا پنگامہ کیوں کیا جب میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا ایسے چھوڑو وہ تو بھئی پاگل عرد فضول باتیں کرتی رہتی تم بتاؤ کہیں جا تو نہیں رہتی نہیں نہیں کہیں نہیں جانا کیوں وہ میں سوچی تھی کہ میں سادھی اکھے گھر ہوں آؤں بہت بلاتی ہے وہ بس میں خود ہی نہیں جاتی کیا کروں میں بھی چھپتی پھرتی ہوں لوگوں سے کہ اب جاؤں گی تو کوئی نا کوئی قصہ لے کے بیٹھ جائیں گی زیدان کا اب کیا ضرورت ہے چھپتے پھٹنے کی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ہمارا زیدان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہو سکتا نا ایسے اولاد ہے نہیں کر سکتی ماں اولاد کے ساتھ ایسے لیکن میرا جانا بھی ضروری ہے پتنی اس کی بیٹی کا شادی وادی کا کوئی سلسلہ ہے رشتہ داری ہے میری پھر وہ میری خال ازاد ہے رانمہ میں تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کیا ہوا ہے بتا کیوں نہیں رہی کمال نہیں آیا ابھی کیوں پریشان کر رہی ہے باپ کو بے ہوش کیوں گئی تھی کیا چھپا رہی ہے باپ سے بتا یہ کیا یہ آپ پڑھ لیں موسیقی موسیقی نمیرے دفعل کریں موسیقی موسیقی نبا نمیرے موسیقی بابا کو کیا اور ایسا ہے کچھ بینے انکل بابا انکل بابا مجھے دیکھ بابا بابا رحمام رو مات سب ٹھیک ہو جائے گا ہمت کرو اس طرح رو نہیں بیٹا روتے نہیں ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ جلب ٹھیک ہو جائیں گے خالہ اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی بابا کی پاس لے جاؤ ان کو کچھ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہوگا تم بس دعا کرو مجھے مجھے رائما رائما بٹا کیا ہوا ہے تم روکی رہی ہو انکل ہم ہسپیتال میں بابا کو ہاتھ اٹیک ہو ہے انکل ان کی تبیت بہت خراب ہے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی رائما رائما بٹا بٹا میری بات سنو پریشان متو کچھ نہیں ہوگا وہ ٹھیک ہو جائیں گے تم ان کا خیال رکھو مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے میں نہیں بتا سکتی انکل شاہ شاہ جیو آپ کو بتائیں گے جی انکل مجھے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے ابھی تک خطرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جل سے زلد یہاں پہنچ رہیں گے بٹا دعا کرو دعا کرو بٹا جی فاسی صاحب میرے کمرے میں جلدی ہاں حامد شام کی کونسی سیٹ ہے؟ سر میں نے بتایا تھا پانچ بجے کی ہے میں کل شام کی آپ کی سیٹ کنفرم کر رہا ہوں نہیں 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 آج شام کے لئے کنفرم کرو مجھے جلدی نکلنا پڑا رہا ہے میں ڈائریکٹ نکل جاؤں میں یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر آپ ٹائم سے پہنچ جائیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا بس جلدی سے مجھے ٹکٹ بھیجو جی سر ہاں ہاں جی سر ہاں فسی میں آج سلام آباد جا رہا ہوں کل نہیں تو پرسوں شاید واپس ہوں گا لیکن سر آپ شاید کل نہیں جا رہے تھے ہاں بس امرجنسی ہو گئی ہے اخلاق انکل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی امرجنسی میں اس لئے جلدی مجھے جانا پڑ رہا ہے آپ ذرا آفس کے معاملات دیکھ لیجے گا اور ہاں پلیز ڈرائیور سے کہہ دیں میرا بیک جا کے فوراں گھر سے واپس لیا ہے میں امسال سے کہہ دیں ہم یہیں سے سیدھا اپوٹ جائیں گے جی سر جلدی جائیں جلدی جائیں موسیقا 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 Was انگل مجھے انگل مجھے باب انگل مجھے بابا کے باس لے چل آہ بابا بابا کیسے آپ بابا بابا ٹھیک ہے بابا اگر آپ کو کچھ ہوں گے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی بابا میں بلکل اکیلی رہ جاؤں گی بابا آپ خود کو سمال لیں میں جلدی سے ٹھیک ہو جائے مرمگ بلکل اکیل بابا بابا ٹھیکtte actually بابا ٹھیک ہے بابا موسیقی رائمہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اب ایے تمہاری زین مہاری موسیقی با 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 موسیقی موسیقی موسیقی